موسیقی میٹو اورنج ٹرین میٹرو بس کی آرڈٹ ریپورٹ تیار کی جائے کرپشن میں ملوث افراد کو احتساب کے کٹہرے میں لائے جائے گا وزیراعظم کا اجلاس سے خطاب موسیقی بلدیاتی نظام کو دست پر سو سے مفلوٹ رکھا گیا نئے پاکستان میں بلدیاتی نظام ترقیاتی کام کی اساس ہوگا بلدیاتی اداروں میں نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی چاہتے ہیں ساتھی سخت مانیٹرنگ یقینی بنائے چاہے گی پنچاب کا نیا بلدیاتی نظام کے پیسے بہتر ہوگا وزیراعظم کو اجلاس میں نئے بلدیاتی نظام پر بریپنگ نہور پہنچنے پر رکاوچیں کیوں کھڑی کی وزیراعظم برہم سخت نوٹس شہریوں کی آسانی کے لیے غیر ضروری رکاوچیں فوری ختم کی جائیں وزیراعظم عمران قان کی صوبائی حکومت کو ہدایت زمان پاک میں نادرہ کے خلاف شہریوں کے احتجاج کا بھی نوٹس شیئرمن نادرہ کو متاثرین سے ملاقات کرنے اور فوری مسائل حل کرنے کی ہدایت آر ایف الوی جانگی ترین سمیت وقت کی چوہدری برادران سے ملاقات آر ایف الوی نے صدارتی الیکشن میں چوہدری برادری سے حمایت مانگنی احتساب کے بغیر کراچی کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے امران خان کا مشکور ہوں انہوں نے بڑی ذمہ داری پوری کرنے کا موقع دیا آر ایف الوی کے شہدری برادران کے ہم راہ فرس کانفرنس شہدری پرویز الہی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا فون آیا تھا وہ بھی ہس رہے تھے میں بھی ہس رہا تھا آر ایف الوی کو کامیاب کروانے کے لیے بھرپور مہم چلائیں گے ہمیں دیوالیا مئی شک ملی جسے بہتر کرنا ہے پنجاب میں خیبر پختونخواہ کی طرح سرکاری سکولز کا میعار بہتر کریں گے اڑھائی کروڑ بچے سکول نہیں جاتے اس مسئلے کو فوری حل کریں گے ہمارا مقصد تعلیم کو فروغ دینا اور شعبے میں بہتری لانا ہے مزیر تعلیم شفقت محمود کی نیشنل کالیج آف آٹس کے دورے پر میلیا سے گفتگو فکیلٹی ممبران سے بھی ملاقات حکومت کا امتحان شروع ہو چکا حکومتی منشور پر عمل درامت کے منتظر ہے لوگوں کی مایوسی کو خاتم کرنا نئی حکومت کا کام ہے حکومت تبدیل ہوئی مگر عام آدمی کے مسائل بلقرار ہیں امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا دارو شفقت کا دورہ بشرا بی بی کی دوست فرا خان بھی ہمرا بچوں میں تحایف تقسیم کیے کھانا بھی ساتھ کھایا خاتون اول نے یتیم بچوں کے ساتھ گروپ فوٹو بنوایا خاتون اول کی داتا دربار پر بھی حاضری فاتحہ خانی پھولوں کی چادر چڑھائی آپ وہاں پر فارور بلوک تو نے بھی نہیں جا رہے ہیں نہیں جی فارور بلوک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک سو سے زیادہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا جائے بھی تو سسٹم ختم ہونے جا رہے ہیں ہم بربلا کر رہے ہیں تحریک انصاف میں سب سے شامل تھے تو ہمیں کوئی فرواہ نہیں ہے لاہور کا پورا چیئرمین کا ایک بہت بڑا گروپ آنا جاتا ہے ہمشکل ہوتا ہے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ہم نے تو ان کو عام رہی ہے جب ان کا عروج تھا تب چھوڑا ہے ہم پہ تو کوئی allegation ہے نہیں اوپن لی چھوڑا ہے پانچ لیگی چیئرمین باغی پی ٹی آئے جوائن کر لی پنجاب اسمبلی سے پہلے زلے اسمبلی میں فورڈ بلوگ چیئرمین یو سی دو سو انسٹ راشرد کوکھر یو سی دو سو ستاون سے منظر عباس کوکھر یو سی دو سو اکیاون سے رانا خورم مرتضا شانو بابا اور یو سی دو سو اٹھاون سے میا افتخار احمد نئے پاکستان میں آگئے نون لیگ نے دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا منظر عباس کوکھر سوا سے زائد لوگ پی ٹی آئے میں شامل ہوں گی لیگی چیئرمینوں کے باغی ہونے پر ڈپٹی میئرز بھی میدان میں آگئے وفاداریاں تبدیل کرنا آسان نہیں یہ پانچوں بدیاتی نمائندے پہلے بھی نون لیگ کا حصہ نہیں تھے ڈپٹی میئر نظیر خان سواتی اور وسیم قادر کی لاہور نیوز سے گفتگو بھاری تنکواہیں لینے والے ریلوے کے کامٹریکٹ ملازمین آئندہ ہفتے سے پہلے گھروں کو چلے جائیں ریلوے میں ودنوانی کی کیسز ناب کو بھیجیں گے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا لاہور سے راول پھنڈی کا سفر ایک گھنٹہ کم کرنا خواب ہے اصل مسئلہ فریڈ کا ہے مسافروں کا نہیں ریلوے کے سابق طور حکومت میں کرپشن ہوئی ریلوے حکام ہی بول اٹھے حکام نے نیپ کو تحقیقات کرنے کے لیے خط لکھ دیا ناقص کوالٹی کے اٹھارہ سو ہارس پاور ویگن خریدنے کا الزام آشان اکبال ہاؤسنگ سکینل فواد حسن فواد اپنی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے احتساب عدالت میں رو پڑے خید تو قید ہوتی ہے کیا آپ کو طبی سہولیات میسر ہیں عدالت کا فواد حسن سے مقالمہ پاؤں کی انگلی میں تکلیف ہے تیس سال سے کمردرد میں مبتلا ہوں شگر ہونے کا خدشہ ہے فواد حسن فواد عدالت نے فواد حسن فواد کو مزید تس روزارمان پر ناپ کے حوالے کر دیا اور 11 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم شہر کے مختلف علاقوں میں زلدلے کے شدید جھٹکے ریکٹر سکیل پر شدہ چار اشاریہ تین ریکارڈ کی گئی شہری کلمہ تیبہ کا ورد کرتے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے راوی دنیا کا دوسرا گندہ ترین دریا بن چکا ہم پانی بنا نہیں مگر بچا تو سکتے ہیں جسس قاضی فائز عیسیٰ محولیاتی اشیز پر ذنہی اطلیہ کو نوٹس لینا شاہیے جسس پر اقربان خان پانی اور محولیات کے معاملے پر اب تک کی جانے والی کوششیں کافی نہیں جسس علی باقر نجھ کی لاہور ہائی کورڈ بان کے ذریعے تمام محولیاتی کانفرنس سے کتاب جسس علی اکبر قریش سمیہ دیگر ججز اور بکلا کی بھی شرکت سوبے بھر میں 343 امارات انتہائی حساس قرار محرم میں 37,414 مجالس مناقض ہوں گی دس ہزار جلوس نکالے جائیں گے مجالس اور جلوسوں کو چار درجاتی سیکیورٹی دی جائے گی منجاب کابینہ نے محرم الحرام کے سیکیورٹی پلان کی بھی منظوری دے دی کھوئی والی کلپی میں کھویا نہیں بادام والی کلپی میں بادام نہیں کلپی میں مسنوی فلیور غیرمی آری کا مال اور ناقل سفائی پر پانچ پروڈکشن یونٹ سید معروف بابا جی کلپی کا ملتان روٹ اور سارفیٹ روٹ پر واقعی پروڈکشن ہالس سید علمکہ کلپی ہاؤس بابا کلپی اور بادامی کلپی کے پروڈکشن یونٹ بھی سید سارفین کلپی کو مکمل طور پر دودھ اور گھوے سے تیار پروڈک سمجھ کر کھاتے ہیں فود اتھارٹی کینال روڈ، مال روڈ اور جیل روڈز میں شہر کی دس بڑی شہرہوں پر حدیر افتار کے بوڑ آویزان آگاہی مہم جاری آگاہی مہم کے بعد کیمروں کی مدد سے اوور سپیڈنگ پر چالان کی جائیں گے چیف آپریچنگ آفیسر اکبر ناصرخان اوترا نے عوام پر مہنگائی کا باوم گرا دیا الپی جی پانچ روپے فی کلو مہنگی کہتی گئی الپی جی تکیمت 132 روپے سے بڑھا کر 137 روپے فی کلو مقرر گریلو سلنڈر کی قیمت 1564 روپے سے بڑھ کر 1613 روپے ہو گئی جوہر ٹاؤن میں میاں بیوی اور دو بیٹوں کی پروسرار ہلاکت کا معاملہ واد دم گھٹنے کے بائیس ہوئی تشدد کا کوئی نشان نہیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ جسم کے نمونے فرانزک ٹیسٹ کے لیے بھیجوا دیئے گئے خودکشی یا قتل ایک اور پرسرار ہلاکر ٹیفنس بی کے علاقے سے چوبیس سالہ مارل گرل کی بھندہ لگا کر لاش برامد انم تنولی دو ماہ قبل اپلی سے پاکستان میں آپس آئیں تھی پولس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دیا تحقیقات شروع ایکسپو سینچر میں تین روزہ بین الاقوامی فود ٹکنالوجی نمائش کا آغاز تین سو سے زائد ملکی و غیر ملکی کاروباری اداروں کے اسٹرالز سبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال نے افتتا کیا گولے پنجاب میں تباہل سنتوں کو باہل کیا جائے گا سنت کے فروغ کے لیے ٹکٹیکل ایڈیوکیشن پر بھی کام جاری سنت کے فروغ کے لیے ٹکٹیکل ایڈیوکیشن پر بھی کسی سے کم نہیں گریفن انٹر کلاپ میں جیمناسک چیمپینشپ کا فائنل ایک ساو پتریس مرد و خاتین کھلاریوں میں شاندار مقابلے گریفن کلاپ نے پہلی لکا سکول نے دوسری پوزیشن اپنے نام کر لی گانے پر رکس پھر ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی ملازم خاتون مصیبت میں گریفتار عالی افسران نے تصویر اور ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا نوٹس لے لیا خاتون کے خلاف انکوائری شروع ایس ایف ملازمین کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی آئے موسیقی اور نوکلو ہیروین سمارگلنگ کیس کی سماعت پانچ ستمبر تک ملتوی ٹرسہ کے خلاف دو گواہوں نے شہادت قلم بن کروا دی مزید گواہان طرف